اور خبر مڈیپور سے ہے مڈیپور میں قریب تین مہینے سجاری ہنسا میں اب سیاسی کھماسان تیز ہو گیا ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے راہل گاندی نے امفال میں گورنر ہاؤس جا کر راجپال انسویہ اویکے سے ملاقات کی ہے راہل نے بی جے پی سرکار پر اٹیک کرتے ہوئے سی ایم برین سنگھ کا استیفہ بھی مانگا اب سے تھوڑی دیر میں برین سنگھ بھی گورنر ہاؤس پہنچنے والے ہیں راہل گاندی نے اب سے کچھ دیر پہلے جا کے گورنر سے ملاقات کیا ہے راہل نے رات کیم کا بھی اس سے پہلے دورہ کیا تھا اور راجپال سے ملنے پہنچے مڈیپور کے سی ایم برین سنگھ بھی پہنچے ہیں اور پردیش میں جو اس وقت موجودہ تازہ حالات ہیں ان کی جانکاری دیں گے اس بیچ راہل گاندی نے بھی گورنر سے ملاقات کی اور باقاعدہ استیفہ مانگا ہے این برین سنگھ کا تو تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں راہل گاندی پہنچے تھے ملاقات کے لیے گورنر انسویہ سے ملنے کے لیے اور انہوں نے راجپال کا استیفہ مانگا اور ابھی ساتھی ساتھ این برین سنگھ جو مکہ منتری ہے مڈیپور کے وہ بھی گورنر انسویہ ایگے سے ملنے کے لیے پہنچے ہیں تو اس وقت آپ کو بتا دیں کہ دو دن کے دورے پر ہیں راہل گاندی کل وہ ہیلیکاپٹر سے پہنچے تھے جس جگہ پہ انہیں جانا تھا کیونکہ یہ راستی میں انہیں روکا گیا تھا اور آج وہ گورنر ہاؤس پہنچے ہیں گورنر انسویہ ایگے سے ملنے کے لیے اور وہاں پر انہوں نے مکہ منتری کے استیفہ کی بات کی اور آپ دیکھیں کس طرح سے وہاں پر اس وقت حالات ہیں وہ بھی ہم آپ کو تصویروں کے ذریعے دکھا رہے ہیں مڈیپور میں تین مئی سے جاری انسا میں اب تک سو سے زیادہ لوگوں کی جان بھی جا چکی ہے تو آپ دیکھیں کس طرح سے پولس اور پردشن کاری آپس میں بھیڑے ہوئے کل جب راہل مڈیپور پہنچے تھے تب بھی وہاں انسا کا دور جاری تھا آخر مڈیپور میں حالات اس طرح سے بے قابو کیوں ہیں کیا ہے مڈیپور کی سڑکوں کی تصویر انڈیا ٹی وی ریپورٹر منش پرساد کی یہ ایک ریپورٹ دیکھے آپ تین مئی سے لے کر ابھی تک امفال اور پورے منیپور میں اس سمیں الگ الگ جو ہنسا ہوئے اس میں سو سے زیادہ لوگوں کی جانے گئی ہیں سیکیورٹی فورسز کے جوان بھی اس میں زخمی ہوئے شہید ہوئے ہاں میں سمیں گورنر ہاؤس کے ٹھیک باہر ہیں اور یہاں پر قریباً ہزار سے بھی زیادہ سنکھیا میں جو مہیلائیں ہیں ستھانیہ مہیلائیں وہ یہاں پر ٹارچ بیر ارڈر کے طور پر یہاں پر موجود ہیں اس جو یہ گول چکر ہے وہاں پر موجود ہیں وہی دوسری طرف ابھی گورنر ہاؤس سے راہل گاندی باہر نکلے ہیں گورنر سے ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مکھے منتری ہیں وہ ریزائن کرے یہاں سے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ دیکھیں جو مہیلائیں ہیں وہ یہاں پر ہیں اس کے علاوہ جو منیپور پولیس سی اے پی ایف ان کی یہاں پر تیناتی ہے آر ایف کو ڈیپلائی کیا گیا ہے تاکہ کہیں سے بھی law and order situation یہاں پر خراب نہ ہو خاص طور پر ہم آپ کو بتا دیں کہ east اور west انفال کے ساتھ ساتھ جو چوڑا چاندپور کا ایریا ہے وہاں پر اس کے علاوہ جو باقی ایریاز ہیں ان سبھی ایریاز میں ہنسا کی خبریں لگاتار آ رہی ہیں یہی پر جو بی جے پی کا state office ہے اس جگہ پر بھی کل دیر رات ہنسا ہوئی اسی کو دیکھتے ہوئے آر ایف کا ڈیپلائیمنٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ سی اے پی ایف کی تیناتی ہے جو یہاں پر پروٹیسٹ کرنے کے لئے لوگ آ رہے ہیں جو کالے کپڑوں میں میتھی سمودائی کے لوگ ہیں ان سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ جو ستتی ہے وہ سامان رکھنے کے یہاں پر پریاز کرے یہ یہاں کی ثانیہ مہلائیں ہیں آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے خاص طرح اس situation ہم لوگ تو سی ایم آئے گا وہ سی ایم نے بول دیا اس کا ریجائن کرنے کے لئے بول دیا ہم لوگ نے بول دیا رکھو بول دیا نہیں مت کرو بول دیا ہم سب بھی ہم سب بھی سار ہے اسی لئے سٹرونگ کرنے کے لئے تو بھی سی ایم کا ریجائن مت کرو ستین کرو بول دیا ہم سب کے لئے منیپور کے لئے ستین کرو بول دیا کیا لگتا ہے وہ کیسے شاند ہوگا منیپور اگر چاہیے ہم لوگ تو ہم لوگ تو کھلائی کیا 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 ہم لوگ سے بھی سب سانتی رہنے کے لئے تو بچت کرے گا کیا کرے گا کیسے کرے گا سم لوگ وہ کوکی ملچن لوگ سب آدمی لوگ تو ہے نا یہاں سے سانتی رہتا ہے بول دیا جگہ جگہ میں تو سانتی نہیں ہے سب لوگ تو اتوادی لوگ نے بھی مار ڈالا ہے ہم ہم ہمارے یہاں پر ہم لوگ بزار والا ہے نا بزار کے مارکی کے نا بہت ڈر لگتا ہے ہم لوگ اور یہ ستین کو سامانے کرنے کے لئے اسی لئے کیندر سرکار نے یہاں پر اپنی کمیٹی کو بھیجا ساتھ میں ایڈوائزرز جو ہیں ان کو یہاں پر بھیجا تاکہ ستین کو سامانے کر سکے سی اے پی ایف کے ایکسا ڈیپلائمنٹ کیا یہاں پر بھی سبھی وہ مہیلائے ہیں جو یہاں کی لوکل اور ستھانیے مہیلائے ہیں یہ چاہتی ہیں کہ شانتی بہال ہو ستین کو سامانے کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر سبھی لوگ ہیں آپ یہاں پر دیکھیں جو دور دور علاقوں سے ایمپال کے ایسٹ ویسٹ سے سبھی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور ہم ستین کے حساب سے اسے میں بھارتی سینا اس کے علاوہ اسام رائیفلز سیچویشن کو دیکھ رہے ہیں مانٹر کر رہے ہیں